اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی ٹویپ چینل دوستو آج کی شارٹ سی ویڈیو یہ تین لمبی نہیں ہے جس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ سارے فولڈر کو مطلب ایک ہی فولڈر کو جس کے اندر بہت سارے ڈاکومنٹس اور فائلز ہو کیسے ایمیل میں سنڈ کر سکتے ہیں جب ہم ایمیل میں فولڈر اٹیج کرنا چاہے تو وہاں اوپن کا آپشن آتا ہے لیکن اوپن کلک کرنے کے بعد ہمیں الگ الگ فائل دکھائی دیتا ہے شروع کرتے ہیں یہاں میں کلک کر لیتا ہوں اٹیج فائل پہ تو کوئی بھی فولڈر ڈسٹاپ پہ میں یہاں سے سلک کر لوں گا جو آپ جو ہے ادھر دیکھیں گے کہ سارا فولڈر پرس کریں میرے پاس یہ ریڈر کا فولڈر پڑا ہوئے اس پر میں نے کلک کیا اور نیچے اوپن پہ میں کلک کر لوں گا تو یہ فولڈر اٹیج ہونے کے بجائے فولڈر اوپن ہو گیا میرے سامنے اور ہم ایک ہی فائل یا تمام فائل سلک کر کے الگ الگ اٹیج کریں گے یہاں پر تو یہاں پر ہم نے ایک طریقہ کرنا ہے اس کے ساتھ جس کے ذریعے ہم ایک ہی بار سارا فولڈر اٹیج کر سکے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اور فولڈر کو سینڈ کرنا ہے پرس کریں یہ فولڈر ہے میرے پاس رائٹ کلک کر کے اس کو سینڈ to کمپریس زیپ مطلب اس پولڈر کو کمپریس کر دینا ہے یہاں پر میرے پولڈر میں اچھا اس میں فائل کچھ اس طرح ہے یہ کمپریس نہیں ہو پائے گا یہ نیمز پولڈر کو میں سینڈ کر لیتا ہوں سینڈ کمپریس زیپ پہ میں کلک کر لیتا ہوں رائٹ کلک سینڈ to اور کمپریس مطلب یہ کمپریس پولڈر میں چلے جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے یہاں یہ کمپریس فولڈر اسی کا create ہو گیا ہے اب اسی کمپریس فولڈر کو جب ہم اوپن کریں تو وہی فولڈرز کے اندر پڑا ہوا ہے سارا کے سارا وہی documents اور جو بھی files ہیں excel files وغیرہ اب جا کے واپس یہاں سے attach پہ کلک کرتے ہیں اور اسی فولڈر کو کمپریس ورجن جو ہم نے کمپریس کیا ہوا ہے اسی کو کلک کر لیتے ہیں جب ہم ایسے ہی اوپن کرنا چاہے تو اوپن پہ میں کلک کر لیتا ہوں وہی files کلیں گے فولڈر اندر جو ہے فولڈر کے اندر جو files ہیں وہی ہمارے سامنے آئیں گے جو کہ ہم ایک ایک attach کریں گے لیکن یہاں سے جب میں back ہو جاؤں اور جو فولڈر میں نے کمپریس کیا ہوا ہے یہاں آپ کو نظر آئے گا ابھی یہ آپ دیکھیں اس پہ لاکھ سا لگا ہوا ہے اس کو جب میں کلک کر کے اوپن پہ کر کر لوں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں ایک ہی فولڈر attach ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو send ہونے کے بعد میں میں آپ لوگوں کو چیک کروا کے دکھاؤں گا کہ کیسے اس کو download کے بعد آپ وہ file جو ہے کیسے نکال سکتے ہیں تو یہاں پر یہ attach ہو رہا ہے آپ کے net speed پہ depend کرتا ہے جتنا آپ کا speed ہو یاد رہے آپ کا file 26-25mb سے زیادہ ہو تو پھر آپ کو وہ google drive کے ذریعے send کرنا ہے لیکن یہ ہمارے پاس 26-25mb سے کم ہے یہاں پر یہ attach ہو گیا اور اب send پہ میں click کر لیتا ہوں send پہ click کرنے کے بعد یہاں پر میں view message پہ click کروں گا جو send ہو گیا ہے تو پرس کرے ہی email مجھے کسی نے یہ فولڈر send کیا اب کیسے میں اس کو open کر سکتا ہوں تو آپ نے یہاں download کے option پہ click کر لینا ہے جب یہ download ہو جائے آپ کے pc میں جب دیکھ سکتے ہیں اسی فولڈر کو download ہونے کے بعد click کر کے open کریں گے یہ ہم نے open کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام وہ file جو پہلے فولڈر میں موجود تھے وہ یہاں پر موجود ہے تمام کے تمام اسی حالت میں complete تو آپ نے سیکھا ہوگا کہ کیسے آپ سارے فولڈر کو ایک ہی email میں send کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کیسے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ